ہم نے رابطہ کیا ہے چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جناب نور علم خان صاحب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نور علم خان صاحب آپ نے آج کمیٹی کے جلاس میں بڑا ہم فیصلہ کیا کہ نیب کے تمام ڈریکٹرز و اہل خانہ کے اساسہ جات کی تفصیلات طلب کی ہیں آپ سے منصوب بیان تھا کہ تحفہ قبول کرنا بھی کرپشن ہے اب احتساب کا بھی احتساب ہوگا اور جس شخص پر الزام ثابت نہیں ہوتا کیا خط لکھ کر اسے معافی مانگی گئی اور یہی نہیں بلکہ غالباً آپ نے یہ بھی کہا کہ سابق چیئرمن نیب کی گردن میں سریعہ تھا تو یہ سب کچھ کہنے کیوں ضرورت محسوس ہوئی اور تفصیلات کیوں طلب کی گئی ہیں ڈریکٹرز کی اور ان کے اہل خانہ کے اساسہ جات کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بھائینا بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ویڈیوز آئیں کچھ آڈیو ٹیپس آئیں جو کہ نیب کے کچھ آفیشلز کی اور بلکہ نیب کے چیئرمن کی بھی تھی کہ جس میں انہوں نے باقاعدہ کچھ لوگوں کے کام اس نکلوانے کے اس کے سلسلے میں ان سے تعلقات اور اس کا وہ کیا گیا تھا مگر نور عالم صاحب وہ تو وہ ابھی کچھ تحقیق تو نہیں ہوئی نا اس معاملے کے کہ وہ فیک تھی یا حقیقی تھی میں یہی عرض کر رہا ہوں میں یہی عرض کر رہا ہوں اسی لیے صرف کیونکہ اسی لیے ہم نے یہی سوچا ہے کہ صرف ہر ایک جیسے ایک ہر ایم این اے ہر سیاسی سینیٹر ایم پی اے وزیر پرائی منسٹر پریزیڈنٹ ہر ایک کے اساس آجات چیک کیے جاتے ہیں تو اسی لیے مجیب صاحب ہم چاہیں گے کہ ہر نیپ کے جو بھی بندہ جب بھی نوکر ہوا ہے اس کے اس وقت کے ایسٹ ڈیکلیریشن اس کے پیرنٹس کا اس کا اس کے بیوی بچوں کا بہن بھائیوں کا وہ پورا پروفارما جیسے لوگوں کو ملتا ہے وہ ملے کہ ان کے اتنے ایسٹس تھے اس وقت ان کی یہ تنخواہ تھی یہ گاڑی تھی یہ ان کے ساتھ گڑی تھی نور علم صاحب یہ آپ کو یہ اس کے لیے تو قانون نہیں ہونا چاہیے کوئی باقاعدہ صرف آپ کی ہدایت سے تو کام نہیں چلے گا نہیں سر یہ قانون ہے یہ قانون ہے ڈائریکشنز آپ دے سکتے ہیں اور اور ہر ایک پاکستان کے جو بھی بندہ پاکستان کی نوکری جو بھی آفیسر ہے وہ اس پہ وہ باؤن ہے کہ وہ اپنا ایسے ڈیکلیریشن بھی کرے گا جو کہ بدقسمتی سے نہیں ہوتا اگر کوئی گفت دیا جاتا ہے اس کو اس کی بھی وہ ڈیکلیریشن کرے گا اور اگر اس کی بیگم کو گفت ملتا ہے تو بھی اس کی وہ ڈیکلیریشن کرے گا چاہیے ایون اس کے والدین کی طرف سے بھی ہو تو بھی وہ ڈیکلیریشن کرے گا یہ ایف بی آر کو ایف بی آر کو ڈیکلیر کرے گا پبلک آنٹس کمیٹی کو تو نہیں کرے گا نا نہیں سر پبلک آکاونٹ دیکھیں میں یہی عرض کر رہا ہوں سر جب آپ ایسے ڈیکلیریشن وہ کرتے ہیں تو پبلک آکاونٹس کمیٹی جو ہے وہ چیک کرے گی وہ ہر چیز ہر آفیسرز کو ہم سارے میں ہم نے جو ایک نظام وہ کرنا ہے سر کے جتنے بھی آفیسرز ہیں نہیں آپ آپ تمام جو افسر ہیں یا تمام سرکاری اہلکار ہیں وفاقی حکومت کے ان سب کے گوشتوارے لیں گے آپ سر ہم بلک ہم لیں گے نہیں ہم کہیں گے کہ وہ حکومت کی اکاؤنٹی بلیٹی ہونی چاہیے اور میرے خیال میں موسی برامان شامی صاحب آپ بھی چاہیں گے کہ ان کی اکاؤنٹی بلیٹی ہو کیونکہ جب تک ہم کرپشن کو روکیں گے نہیں ہمیں پتہ چلے گے اس میں کوئی پوری بات نہیں ہے ایک نکتہ سر ہے چاہم صاحب جازی جے کیا یہ جو اساسی آپ نے مگوائیں ہیں ڈریکٹرز کے اہل خانہ کے اس میں سابق سربراہ نیب یا سابق ڈریکٹرز جو ہیں وہ بھی اسی شمار میں آئیں گے میرے خیال میں سر جو بھی بندہ عہدے پر رہ چکا ہو اور حکومت کا ذمہ وار بندہ رہ چکا ہو اس کا ضروری بات ہے کیونکہ یہاں پہ بہت سے ایسے کیسز ہیں کہ عربوں کے آپ نے پلی بارگیننگ کی ہیں جس کے آپ نے بنایا لیٹس اے ٹوینٹی فائی بلین اور آپ نے اس کو سولہ یا پندرہ بلین پہ اس کو ماف کیا ہے یا اس کے ساتھ آپ نے پلی بارگیننگ کیا اگر نور علم صاحب یہ بھی تو کہا گیا نا کہ آپ کیونکہ آپ کے خلاف بھی انکوائری چل رہی ہے تو آپ اس کمیٹی کے کوئی پریزائٹ کر رہے تھے تو پھر آپ کو کرنا نہیں چاہیے یہ شملی صاحب نے اعتراض کیا سر میری انکوائری جو ہے وہ پچھلے سال جو ہے ان کو پیج دی گئی تھی بند ہو گئی تھی میری اس لیے کہ میں نے میں تو میرا تو نائنٹین فورٹی فور میں والد میرے دادا نے آخری زمین جو لیتی شپے پہ لیتی پاکستان سے بننے سے پہلے نائنٹین فورٹی فور میں اس کے بعد تو یعنی آپ کا کوئی انکوائری آپ کی نہیں چل رہی وہاں میری انکوائری جو بھی تھی وہ میں آپ کو ابھی اگرام چاہتے ہیں ہونے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں مثلا وہ اس وقت جب میں نے مہنگری کے خلاف بات کی تھی تو اس وقت وہ کھول دی گئی تھی لیکن جب ان کو کچھ نہیں ملا تو وہ وہاں سے حیبر پختون خواہ سے واپس کو بجوار کر یہاں پہ پڑی ہوئی ہے وہ ان کو بند کرنے کے لیے لیکن کیونکہ وہ جو پچھلا چیئرمن اس کو محفر لگتا تھا تو ان کو وہ برا لگتا تھا تو اس لیے یہ بدقسمتی سے اس ملک میں اگر آپ اکاون میری یہ بڑا اہم اور حساس موضوع ہے چونکہ آپ ایک اہم ادارے کو ہیڈ کریں ہم چاہیں گے مزید بھی آپ سے بات ہو کل پرسو مزید آپ کو زہمت دیں گے تاکہ مزید اس پر بات ہو سکے فیلال آپ کے قیمتی طرق شکریہ